اگر آپ کپاس کی ایسی ویڈیو کے بارے میں سرچ کر رہے ہیں جس پر بھرپور میند کرنے کے بعد آپ 60 یا 70 من پیداوار حاصل کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت مددگا ثابت ہوگی اسلام علیکم جی آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں FH333 کے بارے میں آج کس ویڈیو میں آپ کو 333 کے حوالے سے مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ اس کو کس طرح کی زمین چاہیے اس کو کتنا خرچہ چاہیے بہترین وقتیں کاشت کون سا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ورائیٹی کا کریکٹر بہت کلوز سے دکھاؤں گا اور وائٹ فلائی کے حوالے سے یہ ورائیٹی کس طرح کی ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں اس کی پیداواری صلاحیت کی اس وقت جتنی بھی ٹریپل جن کی ورائیٹیاں کاشت ہو رہی ہیں ان میں یہ نمبر وان ہے پیداوار کے لحاظ سے یہ اگر آپ فروری کے اندر اس کو کاشت کر لیتے ہیں تو یہ ساٹھ سے ستر من تک آپ کو پیداوار دے سکتی ہے اگر آپ اس کی بھرپور قسم کی منیجمنٹ کر لیں تو مارچ کاشت میں اگر آپ اس کو کریں گے تو یہ پچاس من کے راؤنڈ آباؤٹ رہتی ہے اپریل کاشت میں یہ پچھلے سال ہمارے پاس پینتیس پلاس آئی تھی اس سال بائیس من آئی ہے اور مائی کاشت کے اندر یہ ورائیٹی تقریباً پچیس من سے تیس من والی ہے اور مائی کے اندر جتنی بھی ورائیٹیاں وہ پچیس تیس تاکی رہتی ہیں وہ بھی اگر موسم سازگار ہو تو اب اب آجاتے ہیں کہ اس کو کس طرح کی زمین چاہیے دیکھیں یہ ورائیٹی بیسیکلی بہت زیادہ فروٹنگ والی ورائیٹی ہے اور اس لیے یہ اتنی زیادہ اچھی پیداوار دیتی ہے تو اس کے لیے بہت اچھی زمین چاہیے اگر آپ اس کو کلراتے رکبے پر ریتلے رکبے پر یا ایسے رکبے پر جہاں پر پانی کے وسائل پورے نہیں ہیں وہاں پر لگائیں گے تو شاید پھر آپ اس ورائیٹی کی پرفارمنس سے خوش نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ اس کو اچھی زمین میں لگاتے ہیں تگڑے رکبے میں لگاتے ہیں اور اگر آپ فروری یا مارچ کاش کرتے ہیں تو ڈی اے پی کا آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے اور اس کے علاوہ اوپر بھی یہ اچھی خاصی خواد لیتی ہے جس میں کم از کم دو بوریاں ڈی اے پی یا چار بوریا نائٹرو فاس تک فاس فورس اس ورائیٹی کو چاہیے کیوں کوئی بھی ورائیٹی ہو جب بھی آپ نے اتنی زیادہ پیداوار لینی ہے تو اس حساب سے آپ نے اس کو بہت زیادہ خوراک بھی دینی ہوتی ہے اگر ہم وائیڈ فلائی کے بات کریں کہ وائیڈ فلائی اس کے اوپر کتنا کو پریشان کرتی ہے تو تقریباً اتنا ہی پریشان کرتی ہے جتنی دوسری ہماری عام ورائیٹس پر کاش کرتی ہیں صرف دو ورائیٹی ہیں وائیڈ فلائی کے اگنسٹ ایک اے اس چودہ اور دوسری نو سو اٹیس جو کہ وائیڈ فلائی کے تھوڑے سے کم سپریش لیتی ہیں باقی تین سو تیتیس سمیت جتنی بھی ورائیٹی ہیں ان کے اوپر وائیڈ فلائی کے آپ کو تگڑی منیجمنٹ کرنا پڑے گی مزید اگر ہم بات کریں تو اس طفح وائیرس کا بہت زیادہ مسئلہ رہا ہے وائیرس کے اگنسٹ بھی یہ ورائیٹی بہت زیادہ بری نہیں ہے یہ دیکھیں اتنی اس کی ہائٹ ہوئی ہے یہ پیچھے یہ تین اکڑ کا پلوٹ ہے جو کہ ہمارے پاس اس وقت بہاولپور میں کاش تھا تو وائیرس کے اگنسٹ یہ ورائیٹی بہت بری نہیں ہے وائیرس کا مسئلہ صرف اس طفح لو ٹیمپریچر کی وجہ سے آیا اگر اگلے سال انشاءاللہ لو ٹیمپریچر والا مسئلہ نہیں بنے گا تو وائیرس کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ورائیٹی کریکٹر کی بہت ہم کریں تو یہ پودے کے آپ ہائٹ دیکھ لیں کہ اس وقت یہ کتنی ہائٹ ہو چونکہ یہ مارچ کاش پودہ دکھا رہا ہوں اور تھوڑا سا آپ نزدیک لیں اور یہ ہے جی اس کا کریکٹر آپ دیکھیں ایک بال سے دوسرے بال کا فاصلہ ہی بالکل یہ دیکھیں آپ ایک چھوٹی چھوٹی ٹینیوں کے اوپر ساتھ سے آٹھیں اور بے شمار ٹینی ہے یا آپ جہاں سے نیچے دیکھتے جائیں گے بے شمار ٹینی ہے مزید آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہوں گے تو یہ اس کا مین کریکٹر اور اینڈ کے اوپر آپ اس کی جو ایک اور اچھی بات اس کی اوپننگ دیکھیں اینڈ تک اینڈ تک اس کی اوپننگ دیکھیں پنگ کا ہم نے کوئی سپریہ نہیں کیا بغیر کسی سپریہ ہے کہ اس کی اوپننگ بہت ہی زیادہ اچھی اور برائٹ اور موٹی اوپننگ کا لیبر بہت زیادہ خوشی کے ساتھ اس کباز کو پک کرتی ہے اگر دو پلات آپ کے پاس کھڑے میں ایک تیتیس کا ہے کوئی بھی اور ویڈیو تو وہ پہلے اس کی طرف آئے گی اتنی اٹریکشن ہے کیونکہ اس کی اوپننگ بہت زیادہ اچھی ہے پھٹی کا وزن بہت اچھا ہے کن بہت اچھا ہے اس لیے اس کا اتنا زیادہ وزن ہے کہ یہ ساٹھ ستر مند تک پہنچ جاتی ہے اچھا مزید جو ایک بات اس کی جو کہ تمام ٹرپل جین ورائٹیو میں اس کو منفرد بناتی ہے وہ ہے یہ آپ پودہ دیکھیں اس پودے کے اوپر اس وقت جو بول اوپر ہیں تقریباً ستر سے اسی ہیں تھوڑا سا نزدیک لے کے آکر دکھا دیں اچھا اتنے بول ہونے کے باوجود پودے کے اندر لاجنگ نہیں ہے اور یہ سیزن ایک ایسا سیزن رہا ہے جس میں زبردست بارشیں آئی ہیں بار بار آندھی آئی ہیں وہ سب کچھ اس پودے نے برداشت کیا ہے اس کے بعد بھی پودے کے اندر لاجنگ نہیں ہے پودہ آپ کو گھرا ہوا نہیں ملے گا کہیں پہ بھی یہ دیکھیں یہ جتنے بھی پلانٹس میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی دوسری طرف بڑا فیلڈ کی اگر آپ نے ویڈیو دیکھنے ہیں وہ الگ سے لگے ہوئی اور لاجنگ کے مسئلے پر اس کی الگ سے میں نے ویڈیو اگست میں اپلوڈ کی تھی جب شدید ترین موسمی صورتحال تھی کہ اس کے اندر لاجنگ نہیں ہے شدید دوفان میں تو کوئی بھی چیز گھر سکتی ہے لیکن تھوڑی بہت آندھی میں یا اس طرح نہیں گرتی جس طرح دوسری ٹریپل جین وریائٹیاں پچیتیس ٹینڈے لیے اور پودہ نیچے گر گیا اس طرح بلکل نہیں گر گیا اینڈ تک پودہ گر کھڑا رہے گا اور جو وریائٹی اینڈ تک کھڑی رہتی ہے یا جس وریائٹی میں لاجنگ نہیں ہوتی زیادہ آپ کو پیداوار دیتی ہے کیونکہ اس کے اندر وائٹ فلائی آپ آسانے سے کنٹرول کارسے ہیں جو وریائٹی اس طرح پودہ گھر جاتا ہے نیچے وائٹ فلائی اپنی کلونی ڈیویلپ کر لیتی ہے کیونکہ اوپر سے سپریہ نہیں آسکتا ہے ہوا نہیں آتی نیچے والا ٹینڈہ گل جاتا ہے تو یہ ایک بڑا نقصان ہوتا ہے تو یہ چیز اس میں جو مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے وہ یہی ہے کسی بھی قسم کے سوال یا سیڈ کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہماری یہ ویڈیو مکمل ہوتی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ